اسلام علیکم سٹوڈنٹس how are you hope you all are fine now we will start our today's lecture open page نمبر 38 آج ہم نے question نمبر 6 کرنا ہے find the common factors and hcf of each of the following sets ہم نے common factor بھی find کرنا ہے اور hcf بھی find کرنا ہے اے پارٹ میں دیکھیں 9 12 and 15 ہمارے پاس 3 نمبر ہیں سب سے پہلے ہم نے 9 کا lcm لیا ہے 3 3s are 9 3 1s are 3 پھر 12 کا لیا ہے 2 6 are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 پھر 15 کا لیا ہے 3 5s are 15 5 1s are 5 اب آپ نے prime factors of 9 لکھے ہیں اور factors of 12 factors of 15 آپ نے ان تینوں کے factors لکھے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے common factor کیا ہے 1 ایک تو common factor آ رہا ہے اور دوسرا کیا آ رہا ہے 3 1 اور 3 common factor ہیں اور hcf کیا ہے 3 1s are 3 اسی طرح بھی پارٹ میں دیکھیں 5 25 and 35 تین نمبر ہیں سب سے پہلے آپ نے 5 کا lcm لینا ہے 5 1s are 5 پھر آپ نے 25 کا لینا ہے 5 5s are 25 5 1s are 5 پھر آپ نے 35 کا لینا ہے 5 7s are 35 7 1s are 7 آپ نے factors of 5 لکھے ہیں 1 اور 5 factors of 25 لکھے ہیں اور factors of 35 اب آپ نے دیکھنا ہے common factor کون سے آ رہے ہیں 1 ایک آ رہا ہے اور دوسرا 5 آپ نے لکھے common factors 1 and 5 hcf کیا ہے 5 اسی طرح اس کا c part ہے 18 20 and 24 سب سے پہلے آپ نے 18 کا lcm لینا ہے 2 9s are 18 3 3s are 9 3 1s are 3 پھر آپ نے 20 کا لینا ہے 2 10s are 20 2 5s are 10 5 1s are 5 پھر آپ نے 24 کا لینا ہے 2 1s are 2 2 2 2s are 4 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s are 3 اب آپ نے factors لکھنے ہیں ان کے factors of 18 factors of 20 and factors of 24 اب آپ نے دیکھنا ہے common factor کیا آ رہے ہیں 1 and 2 آپ نے common factor لکھے ہیں 1 and 2 hcf کیا ہوگا 2 آج کا ہمارا یہی lecture تھا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے یہ اپنی notebook کے اوپر کرنا ہے اور next day مجھے send کرنا ہے exercise 2E کے آپ نے question number 6 تک ہی کرنا ہے 7 8 اور 9 آپ کے syllabus میں include نہیں ہیں آج ہم نے اپنا first term syllabus complete کر لیا ہے اب آپ نے اس کی practice کرنی ہے ok student take care of yourself اللہ حافظ